سلوات پر محمد وعال محمد اللہم سل على محمد وعال محمد وعجل فرجال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انجابر ابن عبداللہ الانساری انفاطمت الزہران علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالیم قال سمعت فاطمت انہا قال دخل علیہ ابی رسول اللہ فی بعد العیام فقال سلام علیک یا فاطمت فقلت علیک السلام قال انی اجدو فی بدن زعفن فقلت لہو ایزک باللہ یا ابتاؤہ من الزور فقال یا فاطمت عیتین بالکسائل یمانی فغتین بہی فاتیتو بالکسائل یمانی فغتیتو بہی وسیرت انظروا الیہ وَإِذَا وَجْهُهُ يَدْلَا لَوْ كَانَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَتِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ سَلَمَامِهِ اللہم سَلْحَلَامِهِ فَمَا كَانَتِ اللَّهِ سَعْتَ وَإِذَا بِوَلَدِهِ الْحَسَانِ قَدْ أَقْبَلَ وَكَالَ السَّلَامُ وَالَيْكَ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّتَ عَيْنِي وَتَمَرَتَ فُعَادِي فَقَالَ يَا أُمَّهُ إِنِّي هَشَمُ إِنْدَكِ رَائِحَةً تَيِّبَتًا كَانَّهَ رَائِحَةُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعْمِنَّ جَدَكَا تَهْتَ الْكِسَابِ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْكِسَابِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمْ جَدَّا أُمْ يَا رَسُولِ اللَّهِ اَتَذَانُ لِي أَنَا دُخُلَا مَاكَا تَهْتَ الْكِسَابِ فَقَالَ وَالَيْكَ السَّلَامِ يَا وَلَدِي وَيَا أُسَاحِبَ حَوْضِي قَدْ أَذِنَّتُ لَكَا فَدَخَلَا مَاهُ تَهْتَ الْكِسَابِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَعْتَ وَإِذَا بِوَلَدِي الْحُسَيْنِ قَدْ أَقْبَلَ وَكَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّا فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامِ يَا وَلَدِي وَيَا قُرَّةَ اِنِي وَثَمَرَةَ اَفْوَاضِي فَقَالَ لِي يَا أُمَّاهُ إِنِّي أَجْمُ عِندَكِ رَائِحَةً طَيِّبَةً كَانَّهَا رَائِحَةُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّامِ فَقُلْ دُنَا مِنَّ جَدَّكَ وَانْخَاوْكَ تَهْتَ الْكِسَابِ فَدَنَ الْحُسَيْنُ وَنَحْوَ الْكِسَابِ فَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّهُ وَالَيْكَ fancy سلام علیكَ يَا مَنْ اخْتَارَهُ اللَّهُ وَتَدَانُ لِي ëَّنَكُونَ مَا كُنَ مَا تَهْتَ الْكِسَابِ فَقَالَوَ عَلَيْكَ السَّلَامِ يَا وَلَدِّي وَيَا شَافِيَ أُمَّت۪ي قد ادنت لکاو فدخلا موماتا تلکسا فاقبلاؤ اند ذالک اب الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلتو علیک السلام یا اب الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمتو انی اجم اندک رائحة طیبتا کانناها رائحة اخی وابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلتنا ماہواما ولدیک تحت الكسا فاقبلاؤ علی نحو الكسا وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتدان لینکون ماہوام تحت الكسا قال لہو وآلہک السلام یا اخی و یا وسیح و خلیفتی وصاحب لبائی قد ادنت لکاو فدخلا علی تحت الكسا سماتیتو نحو الكسا وقلتو سلام علیک یا ابتاو یا رسول اللہ اتدان لینکون ماہوام تحت الكسا قال وآلہک السلام یا بنتی و یا بذعتی قد ادنت لکے فدخلتو تحت الكسا ولمت تملنا جمیعا تحت الكسا اخدا ابی رسول اللہ بطرافی الكسا وعوم آم بیده لیمنا الیلسما وقال اللہم انہا اولای اہل بیتی و خاصتی و حامتی لہموهم لہمی ودموهم دمی یعلمونی ما یعلمونی ما یعلمونی ما یعزنونی ما یعزنوهم انہرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و دوب لمن آداہم و محب لمن احبہم انہم منی وعناو منہم فجال صلواتکا و برکاواتکا و رحمتکا افرانکا و رضوانکا لیا و علیہم و اذهب انہم الرجسا و تہرہم تتهیدا محمد و عالم محمد و عجل فرج عالم محمد فقال اللہ عز وجل یا ملائکت و یا سکان سماوات انہی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارد مدعیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مدیتا ولا فلکا یدور ولا بہر یجری ولا فلک یزری اللہ فی محبت ہاؤلائی الخمسة الذین هم تحت الکساب فقال الامین جبرائیل یا رب و من تحت الکساب فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمہ توابوہ و بعلوہ و بنوہ سلوہ فقال لجبرائیل یا رب یا تدان لیا نحب تالی علی علی الارض لیا کون و هم سادسا فقال اللہ نام قد اذرنت لکا فہبت الامین جبرائیل و قال سلام علیک یا رسول اللہ الالی العالی یقرق السلام و یخسکا بطہیت والاکرام و یقول لکا و عزتی و جلالی سوہ بڑا چکدہ بھر انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا اردا مدحیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مدیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری اللہ لعجلکم و محبتکم و قد اذن لی ان ادخلا ماکم فہل تازن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ و علیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد اذنت لکا فدخلا جبرائیل معناتا تلقشا فقال لی اپی ان اللہ قد اوحا الیکم یقول انما یرید اللہ لی اذہبا اللہ لکم رجسہ للبیت و یتہرکم تتہیرہ اللہم سلع علا محمد و عالم حبت و عجل فرج فقال علی لی اپی یا رسول اللہ اخبر نیمہ لجلوسنا تحت الکشاو من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی بعثن بالحق نبی و استفان بالرسالت نجی ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض و فی جمہ من شیعتنا و محبینا اللہ و نزلت علیہم الرحمہ و حفت بہم الملائکت و استغفرت لہم الہاں یتفرقو فقال علی اذن واللہ حفظنا و فاظ شیعتنا و رب الكعبہ فقال النبی ثانی یا علی والذی بعثن بالحق نبی و استفان بالرسالت نجی ما ذکران خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض و فی جمہ من شیعتنا و محبینا و فی محموم الا و فرج اللہ و همہ و لا مغموم الا و کشف اللہ و غمہ و لا طالب حاجت الا و قد اللہ حاجتہ فقال علی اذن واللہ حفظنا و سعدنا و قدالک شیعتنا فازو و سعدو فی الدنیا والآخرت و رب الكعبہ اللہ حفظنا مالک محمد و عالم محمد و عجل فرج عالم محمد بار الہا صدق محمد و اہل بیج محمد مالک یہ ذکر اذکار مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مالک اللہ یہ خراجات یہ لنگر یہ انتظام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مالک اللہ اس مجلس باپ کی برکت سے سعداد کے گھروں میں مالک برکتیں حطا فرما مالک مشکلات آسان فرما رزق میں عزت میں بخت میں مال میں اولاد میں برکتیں حطا فرما مالک اللہ حاسدین کے شر سے محفوظ فرما شر و بلیات سے مالک محفوظ فرما یہ ذکر پاک مالک اللہ صداد کی نسلوں میں جاری و ساری فرما مالک اللہ بالخصوص باپ محمد حسین شاہ جی کے درجات بلند فرما اور بھی جتنے ان کے عزیز و عقار و برشتدار جہاں فانی سے چلے گئے ہیں مالک اللہ مجلس آزا کی برکت سے مالک اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کی مغفرت و بخشش فرما مالک اللہ جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں جنہوں نے حاضرین کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں صدقہ محمد اہل بیت محمد کا تمام مومنین کی نیک دلی حاجات پوری فرما وارث زمانہ کا ظہور جلد فرما مولا کے ظہور سے پہلے صحیح معنوں میں شیعہ بن کے دین حقہ پچلنے کی توفیق ادا فرما مولا کی ریایہ میں ہمارا شمار فرما مولا کے جانساروں میں ہمارا شمار فرما رب صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد بسم اللہ